باپ چار پھر یسو روح القص سے بھرا ہوا ایردن سے لوٹا اور وہ چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تو میرے آگے سزدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سزدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اور وہ اسے یورسلم میں لے گیا اور حیکل کے گنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تنی یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے حفاظت کریں اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے مبادہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ حصے کے لیے اس سے جدہ ہوا پھر یسو روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پیورش پائی تھی اور اپنے دستور کے معافق ثبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور ایسیہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس لئے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشکبری دینے کے لئے مسح کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کشلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداون کے سالے مقبول کی منادی کروں پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے موں سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حقیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نوہم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سارف پت میں ایک بیوہ کے پاس اور ایلیشیہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نومان سوریانی جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی شوڑی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا پھر وہ گلیل کے شہر کا فرنہم کو گیا اور ثبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کے اے یسو ناظری ہمیں تس سے کیا کام کیا تُو ہمیں حلاق کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہا اور اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور گرد و نواہ میں ہر جگہ اس کی دھوم مجھ گئی پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمون کے گھر میں داخل ہوا اور شمون کی ساز کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مصیح ہے جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بھیڑ کی بھی اس کو ڈھوٹتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے کیونکہ میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں اور وہ گلیل کی عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا موسیقی موسیقی موسیقی